بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو ویلکم کرتا ہوں آج کا جو ہم نے ٹاپک چھونا ہے وہ ہے بچوں میں قبض کا مرض بہت سارے والدین جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہا اور نہ ٹائم پہ جو ہے وہ سٹول پاس کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے چڑچڑا ہوتا جا رہا ہے کھانے میں وہ جو ہے وہ بزار کی اُلٹی سیدھی چیزیں پسند کرتا ہے لیکن کھانا نہیں کھاتا دودھ نہیں پیتا یا ناشتہ نہیں کرتا بڑا لیٹ کھانا کھاتا ہے بہت کم کھانا کھاتا ہے تو اس میں والدین بہت پریشان ہوتے ہیں اور اکثر جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ڈائیگنوز کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ ان کو قبض کا مسئلہ ہے بچے بھی بعض اوقات بتاتے نہیں ہیں لیکن وہ جب بچوں سے بھی بات پروب کیا جاتا ہے بچوں سے سوال کیے جاتے ہیں تو بچے بتاتے ہیں کہ ہاں مجھے پخانا جو ہے وہ بہت کم آتا ہے یا تکلیف سے آتا ہے یا درد کے ساتھ آتا ہے یا دو دو دن بعد آتا ہے تو یہ ساری علامات جو ہیں یہ قبض کا ہوتی ہیں اچھا اب ہم پہلے بات کریں گے کہ قبض کے مسائل کیوں ہو سکتے ہیں قبض کے مسائل ایک تو غزہ میں بیتیاتی ہو سکتی ہے کہ اگر بچہ جو ہے وہ خوش غزہیں زیادہ لے رہا ہے یا پھر ایسی غزائیں لے رہا ہے جو زود حضم نہیں ہیں تو اسے قبض ہو سکتی ہے اس میں بچے زیادہ تر جو ہے وہ ٹافیاں، نمکو، پاپڑ اور شوارما، برگر، بزاری چیزیں مطلب مختلف قسم کے بسکیٹس اور یہ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا حازمہ خراب ہوتا ہے اور وہ بعد میں قبض کے مرض میں چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے جب بچوں میں آج کل چونکہ دودھ، دہی، لسی، مکھن اس طرح کی چیزیں جو تر چیزیں ہیں وہ کم ہو گئی ہیں دیسی گی بغیرہ استعمال نہیں ہوتا پراتھے بغیرہ بچے نہیں کھاتے زیادہ تر بچے چاول کا شکین رہتے ہیں تو ایسے لوگوں میں بھی قبض کا مرض جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو جب آپ بچے کو قبض ہوتی ہے تو چونکہ پکانا زیادہ دیر جسم کے اندر رہتا ہے خارج ٹائم پہ نہیں ہوتا تو اس سے بچوں کے پیٹ میں کیڑے بھی پیدا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے بچوں کو کمزوری اور بچوں کو دیگر جو اعلامات ظاہر ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ جب قبض ہوتی ہے پہلا جو کھایا پی ہے وہ پیٹ میں ہیں وہ ابھی باہر نہیں نکلا تو اس کی وجہ سے بچے کو دوبارہ بھوک بھی نہیں لگتی جب تک پیٹ خالی نہیں ہوگا بچے کو دوبارہ بھوک بھی نہیں لگے گی اور اسے پھر بچے کو زبردستی کھلاتے ہیں بچہ پھر ایسا ایسا کھانے سے متنفر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے لڑائی کرتا ہے کھانے پہ زد کرتا ہے اور مرضی کی چیز آئے تو کھا لیتا ہے نہیں تو نہیں کھاتا زیادہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے تو یہ اس معاملے والدین بہت پریشان ہوتے ہیں آج ہم اس کی بات کریں گے کہ ہم اس سے آسان طریقے سے گھریلو ٹوٹ کا جات سے ہم اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کے ساتھ زور زبردستی کی بجائے اس سے پیار سے بات کریں اس کی حالت کو جہاں چنے کوشش کریں کہ کیا وہ عادتی طور پر کھانا نہیں کھا رہا ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اس سے آپ کو بقیدہ پتہ چل جائے گا کہ اس کا کیسے حل کیا جا سکتا ہے اگر تو اس کو پکانا ٹائم سے آ رہا ہے اور نارمل آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اس وقت جگر ٹھیک کام کر رہا ہے اگر حضبے میں جہاں تک آپ کے عیدے کا کردار ہوتا ہے سیم اسے طریقے سے ساتھ ساتھ جگر کا بھی کردار ہوتا ہے بچے کو بقیدہ اگر بھوک نہیں لگ رہی اگر تو بچہ صرف کچھ خاص چیزوں کے بارے میں زید کر رہا ہے بچہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے دو نوڈل ہی کھانے میں روٹی نہیں کھا رہا اس کا مطلب ہے بچے کو بھوک لگ رہی ہے لیکن جو چیز آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کھانا چاہ رہا اور دوسری زید یہ ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کھا رہا وہ نہ نوڈل مانگ رہا ہے نہ آپ سے بسکٹ مانگ رہا ہے نہ آپ سے پیزا مانگ رہا ہے نہ آپ سے وہ دکان کی چیزوں کے لیے پاپ پرنیم کو ٹافی کے لیے پیسے مانگ رہا ہے اس کا مطلب ہے اس کو بلکل بھوک ہی نہیں لگ رہی اگر بچہ آپ سے مانگ رہا ہے چیز لیکن جو آپ دینا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کھا رہا تو پھر اس میں بچے کا جگر کا یہ بچے کی فیزیولوجیکل کنڈیشن کا قصور نہیں ہوتا پھر بچے کی ایک حیبیٹ ڈیویلپ ہو چکی ہے اس کی ایک عادت بن چکی ہے کہ وہ ان چیزوں کے طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ بچے کو جس ٹول ہے وہ ٹائم پہ پاس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور پاس ہو رہا ہے تو وہ کس کنڈیشن میں ہو رہا ہے آیا اس کو موشن لگے ہوئے ہیں اس کو قبض ہے یا اس کا پخانہ نارمل ہے اور تیسری چیز ہم نے اس کی دیکھنا ہے کہ اس کی پیاس کیسی ہے کیا وہ ٹائم پہ پانی پی رہا ہے یا نہیں پی رہا ہے اگر پانی بھی بہت کم پی رہا ہے تو اس سے بھی اس کے جسم میں خشکی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ قبض کے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب آپ اس کو کور کیسے کر سکتی ہیں سب سے پہلے تو ایسی چیزیں اس کو دیں جو زود حضم ہوں جس سے اس کا کھایا پی ہے جو ہے وہ حضم ہو اس کے جگر کو تقویت ملے اور اس کے میدے کو تقویت ملے اور اس کا حازمہ پراپر ہو جس میں آپ پدینے کا رائطہ ہو سکتا ہے زیرے کا رائطہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ سبزیاں ہو سکتی ہیں مختلف صلاحات ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ بچوں کے اندر جو اینیمل فیٹ ہے اس کی مقدار زیادہ سے زیادہ جائے تو بچوں کے لیے یہ زیادہ صحت ماند ہو سکتا ہے جس میں مکھن ہے جس میں دودھ ہے جس میں دیسی گھی ہے جس میں پنیر ہو سکتا ہے تو ایسی چیزیں جب آپ ان کو دیتے ہیں تو ان کی انتڑیوں کی خشکی ہے وہ ختم ہوتی ہے ان کی جسم کو جو ضروری وٹامنز ہیں منرلز ہیں وہ ملتے ہیں اور اسے ان کے صحت بھی بنتی ہے ان کا میدہ بھی بہتر ہوتا ہے ان کا جیگر بھی بہتر ہوتا ہے اور ان کا انتڑیوں کو بھی تقویت ملتی ہے اس کے ساتھ جو فریش فلوں کے جو جوس ہیں جیسے گاجر کا جوس ہے انار کا جوس ہے کفالسے کا جوس ہے گنے کا جوس ہے مالٹے کا جوس ہے اس طرح کے جوسز اگر بار بار اس کی بارڈی میں اس کو زیادہ زیادہ پلائے جائیں تو اس سے بھی اس کی بھوک بھی بہتر ہوتی ہے اور قبض کا بھی خاتمہ ہوتا ہے اس کے علاوہ چھلکہ اسپغول جو ہے اس کو اگر بھگو کر رکھا جائے دودھ میں کافی دیر کے لیے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اور اس کے بعد اس میں شہد چینی یا شکر ملا کر استعمال کروایا جائے رات کو سوتے گئے تو اس سے بھی انتڑییں نرم ہوتی ہیں اور پخانہ نرم ہو کے آجاتا ہے اور بچے کو صبح اچھی بھوک لگتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ عدویات میں بات کرتے ہیں تو بہت مشہور زمانہ عدویات میں سے گلکند اور سونف کا استعمال کرنا بہت مناسب ہے گلکند چونکہ ٹیسٹ میں بھی مٹھی ہوتی ہے اس لئے بچے شوق سے کھا بھی لیتے ہیں سونف اس میں اگر پیس کر ڈالے جائیں تو وہ زیادہ اچھے رہتے ہیں کہ آپ گلکند میں سونف پیس کر ملا دیں اور اس کو وقتاً فوقتاً ہر کھانے کے بعد ایک آت چمچ کھلاتے رہیں تو اس سے بھی اس کا قبض نارمل ہو سکتی ہے تو آج ہی اپنے بچوں کے اندر یہ آدات اپنائیں اور بچے انشاءاللہ آپ کا صحت مند ہوں گے ان کو بھوک بھی صحیح لگے گی اور وہ اپنی خوشی گالی زندگی کی طرف لوٹ جائیں گے بہت شکریہ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں